اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیپ کے شامی کباب تقریباً ڈیڑھ پیلو بیپ کا کیمہ لے لیا ہے اس میں جائے گی ڈیڑ پیالی چنوں کی دال اس کو دو گھنٹے پہلے بھگو دیں ایک درمیانی پیاس ثابت ڈالیں گے ثابت پانچ سے چھے عدد سبس نیچیں دو ثابت ٹیماتر بڑیہ لائچی دو عزت بادیان کا پھول دارچینی کے دو پیس اور تیز پار ایک ٹیسپون سابت کالی میز اور ایک ٹیسپون سابت زیرہ ایک ٹیسپون سالٹ اور ایک ٹیسپون سلدی پاودر کھٹیو لائل مرچ جائے گی ایک ٹیسپون اس میں تقریباً چار گلاس پانی شامل کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت بھی گل چکا ہے اور دال بھی گل چکی ہے اب اس کو ہم آہستہ آہستہ دھون لیں گے جو ثابت ہم نے اس میں مسالے ڈالیں تھے وہ نکال لیں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسالہ جو ہے شامل کباب کا وہ تیار ہے اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا کر کے ہم پیس لیں گے پیسنے کے دوران ہم اس میں شامل کریں گے ایک انڈا دو سٹیپس میں اس کو پیس رہے ہیں تو آدھا انڈا ایک دفعہ ڈالیں گے اور آدھا انڈا دوشری دفعہ مسالہ ہم نے پیس لیا ہے بہت اچھے سے اب ہم اس میں باری ایک دھنیاں سبس دھنیاں کٹا ہوا اور سبس مرچیں باری ایک کٹی بھی شامل کر کے شامل کباب بنا لیں گے ہاتھوں کو پانی لگا لیں یا کوکنگ آئل لگا لیں تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں سے چپکے نا اور شامل کباب کی شکل دیتے جائیں آپ دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہے اس طرح آپ شامل کباب بنا لیں اور ان کو ایک ٹری میں رکھتے جائیں پھر اس ٹری کو فریزر میں رکھتے آپ انہیں فریز کر لیں اور جب یہ فریز ہو جائیں تو کسی بھی پلاسٹک بیگ بھی ڈال کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک ہفتے تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں جب آپ نے انہیں استعمال کرنا اور پکانا ہو تو ان کو نکال کے تھوڑی دے باہر رکھ لیں فریزر سے اور پھر جب یہ ڈیپ روسٹ ہو جائیں تو ان کو فرائے کر لیں موسیقی تھوڑے سے کوکنگ آئل میں ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں انڈا لگانا چاہیں تو آپ لگا لیں نہ لگانا چاہیں تو بھی یہ نہیں ٹوٹتے موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مذہدار سے ہمارے شامی کباب تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کریں خوش رہیں آباد رہیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں موسیقی 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 موسیقی